تھوڑی دیر میری دو سن لیجئے اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے میں آپ کی تنقید بھی کرتا ہوں میں آپ کی تاریت بھی کرتا ہوں میں آپ کو شوق بھی جگہتا ہوں تبکہ اگر آپ کا بچہ جاگ گیا تو کوئی یہودی نصرانی آپ سے ہاتھ نہیں ملا پائے گا کیونکہ آپ نے ہی دنیا کو علم کا راستہ دکھلایا ہے جس دن آپ کا بچہ آپ کی بچی علم کے زیور سے آراستہ ہو گئی اور بچہ آراستہ ہو گیا تو جنت وہاں ملے گی حکومت یہاں ملے گی سلطنت یہاں ملے گی دولت یہاں ملے گی اللہ کا فرمان ہے کہ عزت اللہ کے لیے عزت اللہ کے رسول کے لیے جو اللہ رسول پر ایمان لائے اس مومن کے لیے عزت یہاں آرہ حکومت بھی یہاں ہے اب ذرہ غور سے سنیے کیا کہا جا رہا ہے کہ علم طاقت ہے سارے بچے پڑھیں بچیاں پڑھیں بیٹیاں پڑھیں بیٹیاں پڑھیں مودی جی آج نہرہ لگا رہا ہے کہ بیٹیاں پڑھیں گی بیٹیاں بڑھیں گی آج تو سارے لوگ چپراسی بھی بولتا ہے کہ بیٹیاں پڑھیں گی بیٹیاں بڑھیں گی چپراسی بھی تار ہزار مہینہ کمانے والا اپنی بیٹی کو گودمل سائیکل پر بیٹھاتا ہے اسکول لے کے جاتا ہے پڑھاتا ہے یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ جب گاؤں کا کاشتکار گاؤں کا فارمر چپراسی مزدور بھانگی یہ بھی اپنی بیٹی کو پڑھا رہا ہے بیٹیاں پڑھ رہی ہیں تو جس زمانے میں سارے لوگ جاگ رہے ہیں سامائین حضرات یہ پرغیران آپ اسماعیلی ایجنسی کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں وہی نعرہ آپ نے نہیں دیا ہے یہ زمانے میں سارے لوگوں کو بیٹی سے پیار ہے سارے لوگ پڑھا رہے ہیں لیکن اس زمانے میں جس زمانے میں باپ اپنی بیٹی کو دفن کر رہا تھا باپ اپنی بیٹی کو زبہ کر رہا تھا کوئی بیٹی کو پہانے کی بات نہیں کر رہا تھا مردہ زندہ دفن بیٹی کو کر رہا تھا یہاں تک کہ عورت اگر بیوہ ہو جائیں تو باپ اسے ٹائن قاتل کہ کے اس پہ پکری کے پہانہ ڈال کے اس کو سماج میں سب سے زیادہ گری ہی ہستی سمجھ بیٹھا تھا جس زمانے میں باپ اپنی بیٹی کو دھول چٹا رہا تھا زندہ دفن کر رہا تھا اس زمانے میں کون بولا ہے بیٹی بچائیے کون بولا ہے بیٹی پڑھائیے اس لئے اے اسلام کے خلاف بولنے والا ابھی تو سب بیٹی پڑھا رہا ہے ابھی بیٹی زندہ دفن کرنے والی رسم ختم ہو گئی ہے لیکن جس زمانے میں بیٹیاں زبہ کی جاتی تھی جس زمانے میں ودواؤں کو ٹائن کہا جاتا تھا اس زمانے میں اگر ودواؤں سے نکاح کر کے میرے پیغمبر نے قیامت تک کی ودواؤں کو سہاگن ہونے کا موقع عطا کیا ہے اس زمانے میں بیٹی کو بچانے اب بیٹی کو پلھانے کا نعرہ دے کے نعریوں کو سمان دیا ہے اس لئے قیامت تک اگر کوئی بیٹیوں کی شکھا کی بات کرے گا اب بچانے کی بات کرے گا موہ اس کا ہوگا نعرہ محمد ارمی کا عطا کیا ہوگا یہ چونکہ غرور میں چور ہے اس لئے سچائی کو نہیں جانتا آج یونیورسٹی کے وقت میں پانچ سو سال پہلے ایک کالیج نہیں تھا ایک میڈیل اسکول ہندوستان میں نہیں تھا لیکن آج ہزاروں اسکول ہزاروں کالیجز سیکنوں یونیورسٹیز دنیا میں موجود ہیں تب لوگ کہتے ہیں نالیجیس پاور نالیجیس رائٹ مگر میں کہتا ہوں چودہ سو سال پہلے جب گروہ کل کا زمانہ تھا ایک پڑھا لکھا آدمی برکش کے نیچے درخ پیڑ کے نیچے بیٹھتا تھا پانچ شس سے اس کے ہوتے تھے اس کو وہ دھارمک شکشہ دیتا تھا جیسے کہ نالندہ یونیورسٹی ایک ہزار سال پرانی یونیورسٹی وہ دھارمک شکشہ کی بودشتوں کی یونیورسٹی ہے وہ کنٹیمپریری نالیج کی یونیورسٹی نہیں ہے غیقیانک یونیورسٹی نہیں ہے یہ ساری یونیورسٹیز کی تاریخ پانچ سو سال کے اندر کی ہے یہ اب کہتے ہیں نالیج پاور نالیج لائٹ لیکن تاجوب ہے کہ چودہ سو سال پہلے نہ امریکہ کا وجود تھا نہ ہندوستان میں ایک کالج تھا نہ چائنہ جاپان کی وکاس کی کہانی تھی نہ یورپ نہ امریکہ نہ آسٹلیا نہ افریقہ میں کوئی ایک اسکول تھا نہیں تھا پوری دنیا میں اندھیرہ تھا دارکنیس تھی اسکول کالج کے نام پہ کچھ نہیں تھا چند پڑھے لکھے لوگ درخت کے سائے میں بیٹھ کر شکشہ دان کرتے تھے یہی چودہ سو سال پہلے دنیا میں تھا لیکن حضور نے کیا کہا علیکم بالعلم فإن العلمانور علیکم بالعلم فإن العلم قوت آپٹین نالیج نالیج اس پاور آپٹین نالیج نالیج اس نالیج اس لائٹ علم حاصل کر علم طاقت کا نام ہے علم روشنی کا نام ہے تو آج اگر امریکہ سے لے کے ملیشیا تک دنیا کے سارے پردان منطری دنیا کے سارے پرسیڈنٹ دنیا کے سارے پڑھے لکھے لوگ اگر کہتے ہیں شکشہ شکتی کا نام ہے شکشہ پرکاش کا نام ہے مرد بھی پڑھیں عورت بھی پڑھیں زبان اس کی ہے مگر احسان مصطفیٰ کا ہے کہ چودہ سو سال پہلے مصطفیٰ نے علم کو طاقت کہا اب قیامت تک جو بھی علم کو طاقت کہے گا موہ اس کا ہوگا نعرہ مصطفیٰ جانے احمد کا زیابہ ہوگا اس لئے کوئی پڑھا نہیں ہے سارے اونچوں میں اونچا سمجھے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی مگر اخیر میں ایک درد کی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں شکشہ 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 داکٹر انجنئر سب چل رہا ہے مگر ہندوستان کو لوٹنے والے جتنے لوگ ہیں ہندوستان کے خزانے کو لوٹنے والے یہ گاؤں دیہات کے حل چلانے والے لوگ نہیں ہیں یہ سب کے سب آکسپورٹ کے پڑھے ہوئے کیمبریش کے پڑھے ہوئے یہ سارے کے سارے جنیو کے پڑھے ہوئے بی ایچ یو کے پڑھے ہوئے یہ جھارکھنڈ کا جہاں سے بلونگ کرتے ہیں ہمارے حسن بھائی جھارکھنڈ میں ایک مدھو کوڑا نام کا ایک شخص تھا جو بھاج جھارکھنڈ کا چیف منشٹر تھا سارا ہندوستان جانتا ہے کہ وہ بندہ کوئلہ گھوٹالی میں پکڑا گیا جیل بھی گیا یہ کوئی جاہل آدمی نہیں تھا پڑھا لکھا آدمی تھا سب جانتے ہیں ہمارے بیہار کا ایک بندہ وہ صاحب جانور کے چارہ کے نام پہ گھوٹالہ کیا اور کتنے سال تک اس کی راجنیتی کیریئر ختم ہوگی جیل میں وہ سنتا رہا یعنی کوئی جاہل آدمی نہیں تھا پٹنا یونیورسٹی کا پہا ہوا ایک آدمی تابوت گھوٹالہ کیا رافیل گھوٹالہ کیا یوریا گھوٹالہ کیا ہمارا ملک ہندوستان ہے ہموں کو درد ہے اگر ہمارے ہندوستان کے خزانے کو کوئی ایک آدمی چوس کر بھاگ کر کے وہ یواشنگٹن چلا جاتا ہے وہاں چار ہزار کروڑ روپے کا ریسٹورنٹ خرید کے اپنا عیش کرتا ہے وہ بھگوڑا اپنا تو عیش کرتا ہے مگر بھارت کے کئی کروڑ خریبوں کا خون پسینے کی کمائی جو بینک میں تھی اس کو لوٹ کے وہ چلا گیا ہمیں پیار ہے اپنے ملکوں سے اسی لئے میں درد کی بات کر رہا ہوں جتنے لوگوں نے ہندوستان کو لوٹا وہ سب کالیج کے پڑھے ہوئے وہ انجینئر وہ ڈاکٹر کلکتہ میں جی ایم جی آر جی آر میڈیکل کالیج کا پرنسپل ساری دنیا میں ہندوستان کی ناکھ کٹھوا دی ہم سرمندہ ہو گئے ایک پڑھنے والی ڈاکٹر جو ایم بی بی ایس کر چکی ہے ایم ڈی کر رہی ہے اس کے ساتھ ریپ کرنے والا ایک میڈیکل کالیج کا پرنسپل سارے ہندوستان کی تھو تھو مچ گئی پوری دنیا میں ڈاکٹر ایم بی بی ایس ایم ڈی کرنے والی اور صاحب اس کا پرنسپل ایسا کالا کرتود کیا کہ سارے ہندوستان اور پوری دنیا میں ہندوستان کی چھوی خراب ہو گئی یہ جاہل نہیں تھا پڑھے لکھے لوگ تھے جو ریپ آئے دن ہو رہا ہے جز کے سامنے پولیس والے کے سامنے اسی مزفر پور میں جو ایک شیلٹر ہوم ہے جہاں بے سہاری عورتیں رہتی تھیں جس کا کنیکشن نیتاؤں کے دروازے تھی تھا یہاں سے عورتیں لے جائے جاتی تھیں اور بڑے بڑے نیتاؤں کے پیستر کو گرم کرنے کا سامان ہوتا تھا یعنی ایک طرف بے سہارا عورتوں کا شیلٹر ہے دوسری طرف ایک ریپ کا زنہ کا زبردست کاروبار ہو رہا ہے سارے بیہار کی چھوی خراب ہوئی پورے ہندوستان کے شیلٹر ہوم چلانے والے لوگوں کا منوبل نیشہ ہوا یہ کون لوگ تھے کرنے والے بھال جوتنے والے چائے بیچنے والے رکشہ چالا پیاس بیچنے والے پھیلہ پہ آم بیچنے والے کیلہ بیچنے والے نہیں یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اب امریکہ سے لکھے ہندوستان تک وہ نیتن یاہو جو کئی لاکھ مسلمانوں کو اپاہیچ اور محصور بنا دیا بولوزر چلا دی بیماروں کو پریشان کیا یہ پہا لکھا آدمی یہ سب جوائیڈن امریکہ کا پرسیڈن جو ایک طرف تو مسلمانوں کا ہمدرت بننے کا ڈراما دھونگ رچتا ہے دوسری طرف اسرائیل کی پیٹ پہ ہاتھ رکھے سامان دے کر مسلمانوں کے چینو سائیڈ نسل کشی کا سامان کر رہا یہ جاہل ہے یہ فارمر ہے یہ رکشہ چالک ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں آٹھ کروڑ سے زیادہ لوگ سیکنڈ ورلڈ وار میں مارے گئے یہ مارنے والے کون تھے جاپان کے ہیرو شیوہ پہ اٹم بم گنانے والے کون تھے اٹم بم بنانے والا کون ہے سب پڑھے لکھے لوگ ہیں ڈاکٹر انجنئر پروفیسر موربی ہندوستان کجرات کے موربی میں بریش چھوٹا کئی سو لوگ مرے اس بریش کو اینو سی دینے والا کون تھا انجنئر تھا کئی بچے کورپور میں مر گئے ان بچوں کو آکسیجن کے بغیر تلپہ کے مارا گیا یہ کون لوگ تھے یہ ڈاکٹر تھے صاحب روزانہ پی ایم سی اچ پٹنا میڈیکل کالج سے اچھے مریض صاحب جو علاج کے محتاج ہیں وہ مر رہے ہیں ڈاکٹر ایش کر رہے ہیں اور ہسپیٹل میڈیکل کالج ایاشت کا اٹھا بنا ہوا ہے ابھی کچھ گن پہلے دہلی میں صاحب پردے کی پیچھے زمین کے نیچے تہانے میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب کو معلوم ہے صرف ڈاکٹر انجینئر ڈاکٹر انجینئر اگر کوئی دنیاوی علم کی وقالت کرتا ہے تو ڈاکٹر کی صورت میں چور ملیں گے آپ کو آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی بی بی کو درد زہ ہوا بچہ تبلد ہونے والا ہے ڈاکٹر کے پاس لے گئے ڈاکٹر جانتا ہے کہ صرف ایک سلائن چڑھا دیں ایک دردہ کا انجیکشن دے دیں بچہ فوری تولد ہو جائے گا لیکن وہ جو فورچونر خریدا ہے اس کی جو ایم آئی جمع کرنا ہے ہر مہینے وہ جو اپنا بیلڈنگ بنایا ہے اس کا جو پانچ کروڑ پر قرضہ لیا ہے وہ کہاں سے عطا کرے گا وہ ہسپیٹل کے لئے پانچ اکر زمین خریدا ہے اس کا پیسہ کہاں سے چکائے گا اب وہ انسانیت کا لباس اتار کے شرارت اور جھوٹ کا لباس پہن کر کے اس آدمی سے کہتا ہے زچہ کی طبیعت خراب ہو جائے گی اب بچہ بھی مر جائے گا ایک راستہ ہے سزری آپریشن کرنا اور ایک گھنٹے کے اندر میں کرنا ورنہ عورت بھی مرے گی اور بچہ بھی مرے گا یہ پیچارہ مرتا کیا نہ کرتا دوڑ کے آیا اپنے گاؤں کے زمیندار کے پاس بھئی میرے پاس پیسہ تو ہے نہیں یہ چھوٹی سی جھوپری ہے اس جھوپری کو میں بیج دیتا ہوں یا گردی رکھ دیتا ہوں مجھ کو ایک لاکھ روپے چاہیے ورنہ میری بی بی مر جائے گی میں مر جاؤں گا ایک لاکھ روپے لیا اپنا گھر بیچا اب دوسرے غریب کا آشیانہ اجار کے اپنی بلڈنگ تعمیر کرنے والا غریبوں کی زمین پیچھوا کے اپنی فورچونر پہ چلنے والا اسے آپ کیا کہیں گے یہ ڈاکٹر تو ہے مگر انسان نہیں ہے یہ ڈاکٹر تو ہے مگر انسان نہیں ہے انسان وہ ہے جس کے سینے میں درد ہو جس کے سینے میں انسانیت ہو جو دوسروں کے درد کو محسوس کرے درد دل کے پاس تھی پیدا کیا انسان کو ورنہ تاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیا اب یہ درد دل ہے انسانت کا درد ہی یہ درد انسان کہلاتا ہے مگر یہ اپنے آشیانے کو آباد کرنے کے لیے غریبوں کی چھوپڑی کو آباد کرنے والا لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر میڈیکل کا کاروپاپ چھوپڑ ہو گیا یہ درندہ ہو گئے یہ بھیڑیا ہو گئے ان کے تلال چھوپ چھوپ بکرے ہوئے ہیں یہ ملٹی ہسپیلیٹی یہ ملٹی ایسپیشلیٹی ہسپیٹل ہے یہاں سارے ٹراما سینٹر ہے یہاں پہ صاحب گردے کے مریض کے لیے یہاں سارا انتظام موجود ہے سارا انتظام موجود ہے کینسر کا ایسپیشلی ہسپیٹل ہے یہ سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر ہے مگر ترندہ ہے وحشی ہے وہ انجینئر ہے مر انسان کی لاشوں پہ کھیلتے ہوئے اپنے محل کو بنانے کا سپنا دیکھنے والا وہ گھنڈا ہے معلوم ہے اب جب ڈاکٹر کے یہاں ریپ ہو رہا ہے ڈاکٹر ہسپیلیٹر میں ریپ ہو رہا ہے صاحب غریبوں کی پروپٹی پیچھوائی جا رہی ہے اب بھی آپ بولیں گے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے پروفیسر بنانا ہے ڈی ایم بنانا ہے جبکہ آپ کو معلوم ہے اسکول کا پرنسپل وہ صاحب پوشاک کے نام پہ کیا کر رہا ہے بچوں کی خوراک کے میٹ ڈی مل کے نام پہ کیا کر رہا ہے یہ سارے کے سارے پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں اب سنیے اسلام کا نظریہ پڑھنے کے بارے میں آقا علیہ السلام نے کیا کہا تھا اللہم انی اسئلوکا علم نافع اے اللہ اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو علم ہمیں نفع نہ دے علم وہی جو اللہ کا ڈر دے دے علم وہی جو ہمیں انسان بنا دے علم وہی جو ہمیں آدمی بنا دے علم وہی جو ہمارا اخلاق بلند کر دے علم وہی جو ہمیں دوسروں کا درد سمجھنے کا احساس دل میں ڈال دے وہ علم جو ہمیں پھیڑیا بنا دے وہ علم جو ہمیں جانوات بنا دے جو علم ہمیں قصائی بنا دے جو علم ہمیں کتوں سے زیادہ پتر بنا دے وہ علم علم نہیں ہے وہ علم کے نام پہ کلنگ ہے لوگوں نے میت فیجس کیمسٹری فائیلوجی کو پڑھنا نوکری لینا اسی کو پہائی سمجھ لیا اس لیے نوکری کرنے والوں کی صورت میں گورمنٹ کے قزانے کو لوٹنے والا انسان کا قتل کرنے والا گورمنٹ کے قزانے کو پرباد کرنے والا تو اب اسلامی نظریہ ہے علم وہ جو اللہ کا ڈر دل میں ڈال دے علم وہ جو آدمیت دے دے علم وہ جو انسانیت دے دے اس لیے حضور نے دعا کی علم کے دو قسم ہے ایک علم نافع اور ایک علم غیر نافع ایک پروفیٹیبل نالج ایک نن پروفیٹیبل نالج ایک علم وہ جو نفع دے انسان جنتی بنا دے وہ علم جو آدمی کو جانور بنا دے تو جب جانور بنانے والا علم بڑھے گا تو گھنڈے بڑھیں گے شریر بڑھیں گے تابتہ صاحب سماج کے غیر اناصر صاحب شریر قسم کے اناصر پیدا ہوں گے لیکن علم نافع جب کہاں پہائے جاتا ہے یہ مدرسے کی چٹائی ہے جہاں بتایا جاتا ہے بیٹا جھوٹ بولنا حرام ہے شراب پینا حرام ہے جوا کلنا حرام ہے ماں باپ کو ستانا حرام ہے دوزوں کی قیبت کرنا حرام ہے چغل خوری کرنا حرام ہے پہلے دن سے لے کے آخری دن تک یہی بتایا جاتا ہے کیا لیگل ہے کیا ان لیگل ہے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا بڑھ ہے کیا بیڑھ ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا ناجائز ہے کیا جائز ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے تو مدرسہ انسان بنانے کی فیکٹری ہے جب یہ فیکٹری جوان تھی تو سماج میں کتب پیدا ہوتا تھا سماج میں ابدال پیدا ہوتا تھا سماج میں شریف پیدا ہوتے تھے آتنگوادی کا اڈا کہا ہمارے مالداروں نے مدرسے کو غریب کے بچوں کے پڑھنے کا مکندر کہا ہمارے ماددار اپنے بچوں کو ہٹا لیا وکری شنوک اسکول میں ڈال دیا گورنمنٹ نے مدرسوں کے دروازے بند کرنے کے سامان کی یہ مدرسہ آتنگوادی کا اڈا ہے جب یہ انسان بنانے کی فیکٹری بند ہوگی تو پھر انسان کا پروڈکشن کہاں سے ہوگا آدمیت کی پیداوار کہاں سے ہوگی سماچوروں سے بھرے گا گھنڈوں سے بھرے گا ٹکیتوں سے بھرے گا اب دنیا کو کرنا ہوگا یا انسان بنانے والی فیکٹی کو مضبوط کرنا ہوگا اسے آباد کرنا ہوگا اسے دوبارہ تبانہ کرنا ہوگا جس دن یہ فیکٹی بڑھی اور اس کا پروڈکشن بڑھا اور پیداوار بڑھی تو ڈکیتوں کی تعداد گھٹے گی کتب ابدال شریفوں کی تعداد میں اصافہ ہو جائے گا جانوروں کی تعداد گھٹے گی شریفوں کی تعداد میں اصافہ ہو جائے گا اب آخری والا جملہ کوٹ کرنے کے لیے ہی میں نے اس حدیث پاک کا ساران شپیس کیا فرشتے کہتے ہیں کہ الہی اس محفیل میں ایک بندہ ایسا بھی آ گیا تھا جو ذکر کرنے نہیں بلکہ وہ کسی دوسرے کام سے آیا تھا بیٹھ گیا جیسے بہت سارے لوگ جلسے میں آتے ہیں کوئی اصدقبال کی ناپ سننے آتے ہیں کوئی صاحب حسن بھائی کی نظامت سننے کے لیے آتے ہیں کوئی پیر صاحب سے بیعت ہونے کے لیے آتے ہیں کوئی مجھ جیسے فقیروں کی خطابت سننے کے لیے آتے ہیں سب کا ذوق الگ ہوتا ہے جو لوگ اپنے ذوق کی تسکین پاتے ہیں وہ قائدے سے بیٹھ جاتے ہیں جب ان کے پسند کا کام ہوتا ہے تو ان کو اچھا لگتا ہے اور کچھ لوگ تماشا دیکھنے آتے ہیں کہ چلو دیکھیں جلسے میں ہوتا کیا ہے جلسے میں کسی پہ جنات سوار ہوتا ہے سنا ہے کہ ایک عالم صاحب آئے اور کہا کہ میں بیمار ہوں میری طبیعت خراب ہے لگاتار جلسے ہو رہے ہیں اس لیے میں آج بہت زیادہ لمبی تقریر نہیں کر پاؤں گا طبیعت ہماری اچھی نہیں ہے لیکن پانچ منٹ کے بعد پھر وہ اس طرح چیخنے لگتے ہیں کہ بیٹھنے والوں کو ڈر لگنے لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں پہ جنات سوار ہو گیا تو کچھ لوگ یہ تماشا دیکھنے آتے ہیں چونکہ ہماری عمر چوون سال ففٹی فور ایئرز ہو گئے اور دس سال کے بعد سے جلسے میں خوب ہم جاتے تھے بچپن میں نات پڑھنے جاتے تھے اس کے بعد جلسہ سننے کے لیے جاتے تھے پھر اس کے بعد تقریر کرنے کے لیے جانے لگے مگر دس سال کے بعد سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں بچپن میں جب سے تقریر سنا کرتے تھے بیٹھ کر کہ مولانا صاحب آتے تھے کہتے تھے طبیت ہماری بہت خراب ہے بہت دور دراز سے چل کے میں آیا ہوں سفر میں تھک چکا ہوں تقریر آج مختصر کروں گا لیکن جب وہ شروع ہو جاتے ہیں پانچ منٹ کے بعد ایسا لگتا ہے کوئی جنات سوار ہو گیا اب وہ جی وہ بھکار وہ کپڑے پھارنا کرسی توڑنا یہ ساری چیزیں تو کچھ لوگ یہ تماشا دیکھنے آتے ہیں کہ دیکھیں جنات کب سوار ہوتا ہے تو جو جس طرح کا تماشا دیکھنے آتے ہیں وہ آتے ہیں اب کچھ لوگ سواب کی خرص سے آتے ہیں کہ چلو جب تک بیٹھیں گے رحمتوں کی بارش میں نہ آتے رہیں بہت دیکھا گھنڈوں کا چہرہ بہت دیکھا لچوں لفنگوں کا چہرہ آج سنا ہے کہ نائیبین رسول جلسے میں آنے والے ہیں ان کا چہرہ دیکھ کر اپنے دلوں کا زنگ چھوڑانے جا رہے ہیں ڈکیتوں کا چہرہ دیکھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے چوروں کا چہرہ دیکھنے سے آدمی کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے لیکن نیک لوگوں کا چہرہ دیکھنے سے دماغ کے گندے وسوسات کا ازالہ ہو جاتا ہے عالموں کی صحبت میں بیٹھنے سے بندہ نرم اور سوفٹ اور آجز و خاقصار ہو جاتا ہے نیکوں کا چہرہ دیکھنے سے آدمی کے سینے کا گھمنڈ ختم ہو جاتا ہے چونکہ آج کل گھمنڈ ہوں زیادہ لوگوں کو ہو گیا ہے کسی کو حسن پہ گھمنڈ ہے کسی کو دولت پہ گھمنڈ ہے کسی کو اپنے پانچ بیٹوں پہ گھمنڈ ہے کسی کو اپنی شہرت پہ گھمنڈ ہے کسی کو اپنی ملاسمت پہ گھمنڈ ہے کسی کو اپنے داماد کے اچھے کاروبار پہ گھمنڈ ہے نہ جانے کس کس کو کیا کیا گھمنڈ ہے گھمنڈوں میں سب لوگ جی رہے ہیں اس کی پہچان ہی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو سلام نہیں کرنا چاہتا چونکہ سلام کرنے والا وہ سلام اس کو کرتا ہے جس کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے حالانکہ یہ تینڈنسی بھی صحیح نہیں ہے سلام کرنا ایک دعا ہے سلام کے معنی ہوتے ہیں السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے اللہ تعالی آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اللہ تعالی آپ کے بال بچوں کو سلامت رکھے یہ سلام ایک دعا ہے اور کتنی اچھی دعا ہے سلامتی کی دعا ہے تو دعا باپ اپنے بیٹے کو دے بیٹا اپنے باپ کو دے شوہر اپنی بیوی کو دے بیوی اپنے شوہر کو دے مولانا صاحب عوام کو دیں عوام اپنے مولانا صاحب کو دیں چونکہ سب کو سیفٹی کی ضرورت ہے سب کو سیکیوریٹی کی ضرورت ہے سب کو سلامتی کی ضرورت ہے سب کو آفیت کی ضرورت ہے سلام کو لوگوں نے پریسٹیج کا ذریعہ بنا لیا کہ ہم سلام کیوں کریں ہم اسے کم ہیں کیا ہمارے پاس دولت ہے ہمارے پاس مکان ہے ہمارے پاس علم ہے ہمارے پاس منصب ہے ہمارے پاس اقتدار ہے اس لئے ہم سلام کیوں کریں مولانا صاحب کماتے ہیں دس ہزار مہینہ مسجد میں ہم تو ایک دن میں دس ہزار کماتے ہیں مولانا صاحب کو چندہ بھی دیتے ہیں تو مولانا صاحب ہم کو سلام کریں گی کہ ہم اس کو کریں گے اس نے سلام کا مفہوم نہیں سمجھا کہ سلام ایک دعا ہے سلام ایک دعا بھی ہے اور سلام ایک عبادت بھی ہے اگر بندہ ایک بار کہتا ہے السلام علیکم تو دس نیکی مفت میں مل گئی اگر ورحمت اللہ بہادے تو بیس نیکی مفت میں مل گئی اگر برکات ہو بلہا دے تو تیس نیکی مفت میں مل گئی یعنی نہ اس کے لئے وضو کرنا ضروری ہے نہ اس کے لئے اچھا کپڑا پہنا ضروری ہے نہ اس کے لئے غسل کرنا ضروری ہے ناپاک ہیں آپ پر غسل فرض ہے نماز نہیں پڑھ سکتے تلاوت نہیں کر سکتے قرآن نہیں چھو سکتے مگر سلام تو کر سکتے ہیں ناپاک ہیں بے وضو ہیں جیسی بھی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہا تیس نیکی مفت میں مل گئی اگر ایک دن میں ایک سو مسلمان سے ملاقات ہوئی اور آپ نے ایک سو مسلمان کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہا مفت میں کتنی نیکیاں ملی آپ کاؤنٹنگ کر لیے اور جوڑ لیجئے آپ تیس نیکی اور تیس کو سو سے آپ بزرد دے دیں کتنی نیکیاں بن جاتی ہیں ہزاروں نیکیاں بندہ مفت میں کما سکتا ہے مگر گھمنڈ کو کیا کیجئے گا یہ گھمنڈ نے ہمیں نیکیوں سے محروم کر لیا آئی ایم گریٹر دین یو میں آپ سے بڑا ہوں آئی ایم بیٹر دین ہی میں اس سے اچھا ہوں یعنی یہ جملہ بندے کو تباہ کر کے رکھ دیا انا خیر من انا خیر من میں آپ سے اچھا ہوں میں اس سے اچھا ہوں میں اس سے اچھا ہوں میرے پاس کس چیز کی کمی ہے میں مکھیا ہوں پردھان ہوں اسی جملے نے نیکیوں سے مجھ کو محروم کر دیا آج محبتیں ختم ہو گئیں سماج سے گھمنڈ کا بول بالا ہے جل سے اجڑ گئے ہیں نیتا جی کے آنے کی بات ہوتی ہے ایک لاکھ لوگ مزفر پور میں جمع ہو جاتے ہیں لگ دب کے نیتا آدمی کے آنے کی وجہ سے فرشتہ وہاں ہی آتا ہے فرشتہ وہاں آتا ہے جہاں نیک لوگ آتے ہیں فرشتے وہاں آتے ہیں جہاں مومن کامل جہاں نیک پرہزگار نمازی لوگ آتے ہیں جہاں سرسلے کے پاؤں تک جھوٹ میں ڈوبا ہوا آدمی آ جائے وہاں سے تو برکتیں ختم ہو جائیں وہاں سے وہاں پہ تو نہوستیں برستی ہیں اس لیے اس طرح کی مجلسوں میں آنے کے بعد تو گناہوں کے داکھ دھلتے ہیں کھمنڈ دور ہوتا ہے قرآن حدیث کی پاس سننے کے بعد لوگوں کو مقصد حیات معلوم ہوتا ہے لوگوں کو اپنی ریسپونسیبیلیتیز کا اندازہ لگتا ہے لوگ اپنی ڈیوٹیز کو جانتے ہیں کہ میرا کرتب یہ کیا ہے میں کیا کروں اسلام کتنا فشال کتنا مہان کتنا بڑا مذہب ہے لوگ سیکھتے ہیں جب تک لوگ اس مجلس میں نہیں آئیں گے وہ جانیں گے کیسے آدمیت کیا ہے مانفتہ کیا ہے ہیومینیٹی کیا ہے جنٹیلیٹی کیا ہے وہ کیسے جانے کی امپورٹنس آف نالیج کیا ہے وہ کیسے جانے کی میرے مذہب کا مہت بکیا ہے اس طرح کی مجلسوں کے آنے کے بعد کچھ نہیں ملتا ہے اتنا ملتا ہے پہلا اثر کہ وقتی طور پر بندہ آجیز و خاکسار اور نرم ہو جاتا ہے اور غمند اس سے دور ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کی بیچ بیٹھنے سے بھی غمند دور ہوتا ہے اب اس غمند کو دور کرنے کا ایک طریقہ حضور نے بیان کیا تھا اچھے لوگوں کی صحبت میں تو رہنا ہی ہے حضور نے کہا تھا عقل اسلام نے فرمایا تھا کہ لا تدخلون الجنة حتی تؤمن یہ بخاری شریف کی حدیثیت کو گھر سے سرئے گا حضور کہتے ہیں کہ جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ جب تک تم ایمان نہیں لاؤ اس وقت تک تم جنت میں نہیں جاؤ گے جنت میں مومن جائے گا چاہے کافر کوئی ایک لاکھ ہسپیٹر بنانے اس کا بینیفیٹ دنیا میں ملے گا کوئی اپنی آنکھ دان کر دے اس کا بینیفیٹ دنیا میں ملے گا کوئی مشرق اپنا بلٹ ٹونیٹ کر دے اس کا بینیفیٹ یہاں ملے گا کیا آپ کیسے ملے گا اگر کوئی مشرق کوئی کفار اگر وہ بھندارہ چلاتا ہے غریبوں مسکینوں کو کھلاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی دولتیں بڑھتی ہیں جو لوگ نیتردان شویر لگاتے ہیں غریبوں مسکینوں کے آنکھ کا مفت علاج کرواتے ہیں ان کو اس کا بینیفیٹ معلوم ہے کہ اس کی دولتیں کتنی بڑھتی ہیں مارواری کھلانے پر بہت اسفاز کرتے ہیں روزانہ تسبیس مسکینوں کو کھلاتے ہیں اور اس کا یقین ہے کہ اس سے میرا مال بڑھتا ہے اور بالکل بڑھتا ہے کھلانے والا کام کوئی بھی کرے گا مال بڑھے گا جو بلڈ ڈونیٹ کرے گا اس کو سیٹیسفیکشن آف ہارٹ یعنی قلبی سکون ملے گا جو غریبوں کے مسئلے کا حل کرے گا اس کو سکون اور چین ملے گا تو کفار و مشرقین کوئی بھی ہو دنیا میں کفار اگر نیکی کرتے ہیں تو اس کا بدلہ دنیا ہی میں اس کو مل جاتا ہے آخرت میں جنت نہیں ملے گی جنت ملے گی صاحب ایمان کو جو حالت ایمان میں دنیا سے جائے گا یہ تحفظ ایمان کانفرنس کا پہلا پوائنٹ آپ تک پہنچ رہا ہے کہ ایمان اللہ نے اگر آپ کو مومن بنایا ہے کیونکہ آپ مومن بننے کیلئے محنت آپ نے نہیں کیا ہے ایک آدمی مولانا بننے کیلئے دس مدرسے میں جاتا ہے پچاس عالموں کے پاس بیٹھ کر کے علم سیکھتا ہے تب جا کے وہ عالم بنتا ہے تو اب علم دین حاصل کرنے کے لئے آدمی مدرسوں میں جاتا ہے اسکول کولیجیز میں جاتا ہے پچاس پڑے لکھے کی بیچ میں جاتا ہے تو مومن بننا جب اتنا بڑا کام ہے کہ ایک بندہ پچاس کروڑ کا ہسپیٹل بنا دے پچاس کھرب کا اسکول بنا دے ایک بندہ پچاسوں مہا سنکھوں روپے یا غریبوں مسکینوں کے کھلانے کے لئے یاتری شیلٹر بنا کے کھلانے کے لئے انہوں نے بھندارہ چلانے میں خرچ کر دے مگر مرنے کے بعد اس کے لئے کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں وہاں اس کو ملے گا جو حالت ایمان میں دنیا سے چلا گیا جو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا وہ ہزار بدعمل رہے مگر گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد یا اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرما دے تو پہلے ہی دن سے وہ جنت کی بہاروں میں رہے گا مہا سنکھوں سال دنیا میں تو چاہ سونے کا گھر منا لیں چاندی کا گھر منا لیں چاہے پچاس کولیج منا لیں پورے مزفر پور کا آپ مالک بن جائیں پورے محسی کا آپ مالک بن جائیں ساری زمین خرید لیں مگر ستر اسی سال کے بعد ستر اسی سال کے بعد آپ کو سب کچھ چھوڑ کر کے قبرستان میں دوگر زمین کے اندر جانا ہوگا سب کچھ چھوڑ دے رہے سارے دکھ کا خاتمہ ستر اسی سال میں ہو جاتا ہے اور سارے سکھ کا بھی خاتمہ ستر اسی سال میں ہو جاتا ہے سو سال کے اندر ہی چاہے مزدوری کریں تو بھی مر کے دوگہ زمی میں جانا ہے چاہے پورے محسی کا آپ بادشاہ بن جائے تو بھی مر کے ستر اسی سال کے بعد دوگہ زمی کے اندر چلا جانا ہے نہ یہاں کا دکھ ہمیشہ رہتا ہے نہ یہاں کا سکھ ہمیشہ رہتا ہے جو اس فارمولے کو جان گیا کوئی دکھ اسے کافر نہیں بنا پائے گا کوئی سکھ اسے فرعون نہیں بنا پائے گا چونکہ وہ جانتا ہے نہ یہاں کے دکھ کو قرار ہے نہ یہاں کے سکھ کو قرار ہے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے جانے کے بعد جس دنیا میں جانا ہے وہاں کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے اس دنیا کا خاتمہ نہیں ہے وہاں موت نہیں ہے موت کو زبع کر دی جائے گی اس لیے گزرگوں نے کہا ہے اصل عزت وہاں کی اصل راحت وہاں کی اصل سکھ وہاں کا اور اصل میں دکھ بھی وہاں کا اگر کوئی جہنم چلا گیا تو اب جہنم میں وہاں دنیا کے ایک ہزار سال کوئی آگ میں جلتا رہے اتنا درد نہ ہوگا جتنا ایک منٹ جہنم کی آگ میں تکلیف ہوگی اس لیے اصل میں تکلیف وہاں کی اصل میں راحت وہاں کی تو مومن کی نظر نہ سونی کی دیوار پہ رہتی ہے مومن کی نظر نہ مٹی کی دیوار پہ رہتی ہے مومن کی نظر جنت اور جہنم پہ رہتی ہے اس لیے اس دنیا میں بھکاری رہے تو بہو سبر کرتا ہے اب پادشاہ رہے تو شکر کرتا ہے چونکہ نظر اس کی دنیاوی دولت پہ نہیں رہتی نظر احمد مختار کے ارشادات پہ رہتی ہے اس لیے سکھ میں بھی مومن رہتا ہے اور دکھ میں بھی مومن رہتا ہے وہاں کوئی کافر ہے جو سکھ ملے تو فیرون بن جائے وہاں کوئی کافر ہے جو دکھ ملے تو خدا کو گالی دینے لگے اور اپنے گھر کی مرتی کو اٹھا کے پہر توڑ کے پھیک دے یہ مومن ہے ارمہ میں کھیلتا ہے شکر عطا کرتا ہے سجدہ بن جاتا ہے اور یہ مومن ہے جب مصیبت آتی ہے تو یہ ذکر کرتے ہوئے سبر کرتا ہے سبر بھی اس کے حق میں بہتر ہے شکر بھی اس کے حق میں بہتر ہے نارے تکبیر نارے رسالت تحفظ ایمان کون فرنس ہاں ہاں مجھے معلوم ہے کوٹا میں جو بچے پڑھنے جاتے ہیں نیٹ کی تیاری کرنے کے لئے آج کل ہر مہینے میں وہاں سے سوسائٹ کی خبریں آتی ہیں کہ اتنے بچے نیٹ کی تیاری کر رہے تھے وہ بچے وہاں فانسی کے پھندے پہ لٹک گئے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا اخبارات میں خبریں آتی رہتی ہیں بچے گئے اب ان کو لگا کہ میں ڈاکٹر نہیں بن پاؤں گا میرے ماں باپ کی امیدیں ہم سے وابستہ ہیں تو اب میں کیا کروں گا ایک راستہ ہے زہر کھا کے مر جاؤں ایک فلم کا ایکٹر تھا سشان سنگھ راجبوت بلکل ہینڈسم اسمان اسی بیہار کر رہنے والا لیکن ان کو ایسا لگا کہ اب میں فلم انڈسٹریز میں بہت زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر پاؤں گا جو کروڑوں کمایا کمایا اب عربوں کما نہیں پاؤں گا اس کے لیے مستقبل بلا ٹار کے نظر آیا تو غنیمت اسی میں سمجھا کہ فانسی کے بندے پہ لٹک کے مر جاؤں مر گیا جبکہ اس کو مرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی فانسی کے بندے پہ لٹکنے کی ضرورت نہیں تھی خوبصورت تھا ایڈورٹیزمنٹ کرتا کسی کمپنی اس کا ایڈ دیتا ایسے ہی وہ لاکھوں کروڑوں کما لیتا بھلے ہی فلم نہیں ملتی اس کو کروڑوں نہیں کماتا لیکن اب تک جو شہرات حاصل کر چکا تھا دولت کما چکا تھا اسی کو وہ قائدے سے کھا تھا تو زندگی اس کی گزر جاتی لیکن چونکہ ہر بڑے کو بڑا بننے کی حوث ہے کروڑ پتی کو ارپتی بننے کی حوث ہے اگر کوئی فورچونر پہ چلتا تھا اور آج اگر وہ آلٹو پہ چلنے لگے اس کی موت ہو جاتی ہے اگر کوئی اپنے گھر میں آرام سے رہتا تھا اس گھر کو پیچ کر کے ساری زندگی آرام سے کھا سکتا ہے لیکن اپنے ایک دکان اور اپنے گھر کو پیچنا اس کے لیے موت کے مرات پترادیف ہے اس لیے جو اونچا ہوای جہاز پہ اڑتا ہے اب اگر وہ سائیکل پہ چلنے لگے اس کے لیے موت کی بات ہوتی ہے تو آپ انہوں نے زہر کھا کے مر جس کی نظر دولت پہ رہے گی اس کو تو سوسائٹ کرنا پڑے گا جس کی نظر سماج پہ رہے گی اس کو تو زہر کھا کے مرنا پڑے گا چونکہ دنیا کی کوئی چیز ایک حالت پہ نہیں رہتی ہے یہاں دن آتا ہے رات آتی ہے رات کے بعد دن آتا ہے ابھی دس دن پہلے بدن جل رہا تھا ابھی رات میں کول رات کول ہو گئی رات تھنڈی ہو گئی اب چادر اڑ کے سونا پڑ رہا ہے گرمی تھی اب نہیں رہی بارش تھی اب نہیں رہی آندھی تھی اب نہیں رہی توفان تھا اب نہیں رہا میں نے یہی بات پڑنا میں آج سے دو سال پہلے وہاں کے بڑی مسجد میں جمعہ کی خطاب میں میں نے کہا تھا کہ تم لوگ اسلام کے تعلق سے ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے گھبرا جا رہے ہو اللہ کہاں ہے رسول اللہ کہاں ہے سارے لوگ ستا رہے ہیں میرے گھر میں جبرن میرا جھنڈا ہٹا کے اپنا جھنڈا گاڑ کی قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا صاحب طاقت پر کھمنڈ اس کو ہو گیا ہے حکومت پر کھمنڈ اس کو ہے حکومت پر غرور اس کو ہے رہ جانے ہم کو زندہ چبا کے کھا جائے گا اللہ کہاں ہے این اللہ اللہ کہاں ہے اللہ کے پیغمبر کہاں ہے کہاں ہے غوث پاک کی رحمت سارے لوگ اسی طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں اللہ کہاں ہے ہمارا مستقبل کیا ہے اسلام کیا ہوگا اسلام کہانے والا دن کیسا ہے ہماری داری رہے گی ایک نہیں رہے گی ہماری ٹوپی رہے گی ایک نہیں رہے گی لوگ اس طرح کی باتیں اس وقت بھی کرتے تھے اور جب بھی سنکت میں پڑھتے ہیں لوگ کرتے ہیں میں نے کہا تھا اے پٹنا بھائی میں نے سنا تھا کہ تمہارے پٹنا کی سڑکوں پر کشتی چلتی تھی یہ بتاؤ آج کہاں ہے وہ کشتی اتنی باری شویتی پٹنا میں آج سے دو سال پہلے اتنی باری شویتی حسن بھائی کہ وہاں کشتی چل رہی تھی سب پٹنا کی سڑک پر منتری اپنے گھر سے باہر نکلنے کے لیے دروازے پر کشتی لیا کشتی پر بیٹھ کے تب وہ باہر جاتے تھے پٹنا کی سڑکوں پر پانی ہی پانی تا وہ کشتی چلتی تھی میں نے کہا اب بتاؤ وہ کشتی کہاں ہے کشتی ہے وہ بارش ہے نہیں ہے تو بارش آتی ہے چلی جاتی ہے توفان آتا ہے چلا جاتا ہے آندھی آتی ہے چلی جاتی ہے شدید حماد چلتی ہے چلی جاتی ہے زلزلہ آتا ہے چلا جاتا ہے پھر موسم نارمل ہوتا ہے یعنی کسی حالت کو دنیا میں قرار نہیں ہے تو پھر تم نے کیوں سمجھیا کہ میرا مستقبل کیسا رہے گا چودہ سو سال سے کتنی آندھیاں چلی یزیدیت کی آندھی چلی جنگ زیدیت کی آندھی چلی پھر آونیت کی آندھی چلی ابو چہل کی آندھی چلی ابو لہب کی آندھی چلی مگر یہ بتا دے وہ آندھی ہے کہاں اسلام مسکرا رہا تھا آپ بھی مسکرا رہا ہے اس لیے یہ آج کی آندھی ہے کل ختم ہو جائے گی کوئی گل پاقی رہے گا نیچ چمل رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا نارے تکبیر نارے رسالت عظمتِ مذہبِ اسلام فیضانِ غریب نماز مسلکِ عالی حضرت فیضانِ سرکارِ محسی اے میری قوم اے میری قوم کسی چیز کو اس دنیا میں قرار نہیں ہے دنیا کی کوئی چیز ایک حالت پہ نہیں رہتی ہے اور دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے ہر آدمی کو اس کا تجربہ حاصل ہے کہ زندگی میں کتنی مشکلات آتی ہیں زندگی میں کتنے خطرناک دن آتے ہیں لیکن جو صبر اور تحریے کے ساتھ رہ گیا اس کو کوئی آندھی گرا نہیں سکتی ہے اس کو کوئی دوفان اکھاڑ نہیں سکتا ہے ہر آدمی اب آنکھ بند کر کے اپنی زندگی میں دیکھائیں کہ آپ کے بچپن کے دن کیسے تھے آپ کے والد نے کتنا دکھ سہا آپ کو کتنی دردر کی چھوکریں کھانی پڑی آپ کو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن آپ کھڑے ہیں آپ جمع ہوئے ہیں آپ کے دھیریے نے آپ کے پیسنس نے آپ کے سبر نے آپ کو عزت دلا دیا آج پیسے کی فراوانی ہے کرائے کے گھر میں رہتے تھے اپنا گھر ہے سائیکل نہیں تھی آج کار پر چل رہے ہیں پہلے آپ پیدل چلتے تھے آپ ہوائی جہاں سے اڑ رہے ہیں آپ کے سبر نے پچھلے سارے غموں کو پھلا دیا آپ سیٹسفیکشن آف ہرٹ کے آپ آپ کے پاس ہے تسلیق قلب آپ کے پاس ہے غریب تھے مالدار ہو گئے تو حضرت مولا علی نے کہا تھا کہ جس طرح یہ سر ہے اس کے بعد یہ دھڑ ہے یہ دونوں ملک ایک وجود بنتا ہے سر یہ پورے جسم کا مین پارٹ ہوتا ہے جو پورے جسم کو پورے جسم کو اس کو ڈیل کرتا ہے اس کی قیادت کرتا ہے پورے جسم کو اس چلاتا ہے یہ ہیڈ ہے ہیڈ یہ سردار ہے اسی لئے ہیلمیٹ پہننے کا آدیش ہے کہ آپ ہیلمیٹ پہنا کیجئے اگر پاؤں ٹوٹ گیا کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہاتھ ٹوٹ گیا کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر برین خراب ہو گیا تو آپ مردوں سے پتر ہو جائیں مردے سے پتر ہو جائیں اس لئے ہیلمیٹ پہننا یہ پولیس والے کی نہیں یہ ہماری ضرورت ہے اب اگر کوئی ہمارا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ پولیس والا سختی کر رہا ہے ہیلمیٹ پہننا ہے اور اس راستے سے اس راستے سے چلے جائیں گے یہ غلطی ہے پولیس والے کی ضرورت نہیں وہ ہیلمیٹ ہماری ضرورت ہے اور جس دن سارے بچے جان گے کہ ہیلمیٹ ہماری ضرورت ہے وہ بوجھ نہیں سمجھے گا وہ شوق سے ہیلمیٹ پہنے گا شوق سے ہیلمیٹ پہنے گا اور یہ جان لے گا ہم لوگ بھی ہیلمیٹ پہنتے ہیں کبھی کبھی گھر میں جب بائیک چلاتے ہیں گھر سے مرسا جاتے ہیں مگر وہ جو یہاں پہ کلیپ لگانا ہوتا ہے وہ بڑی علشن ہم کو ہوتی ہے وہ ہم اس کو نہیں لگاتے ہیں لیکن پولیس والے کہتے ہیں کہ اس کو اگر نہیں لگائیں گے تو فائن کریں گے کیوں اس میں ہمارا بھالا ہے جیسے ہم گاری سے نیچے گر گئے اگر یہ کلیپ یہاں نہیں لگایا ہے تو ہیلمیٹ آپ کے سر سے بہت دور جا کے گر پائے گا پھر آپ کا سر زخمی ہو جائے گا آپ قومہ میں چلے جائیں گے پھر اس لئے کوئی علاج نہیں ہوگا اگر آپ قومہ میں چلے کہ برین ہیمریج کر گیا یہ جو پولیس والا سختی کرتا ہے یہ ہمارے لئے کرتا ہے تاکہ تمہارا برین خراب نہ ہو تاکہ تمہارا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے ٹوٹ جائے مگر گرین سلامت رہے ہاتھ پاؤں ٹوٹے گا تو دوبارہ ہو جائے گا اب صاحب اس پر بینڈیج رہے گا پھر ٹھیک ہو جائے گا مگر یہ اگر گرین ٹوٹ گیا تو نہیں ہوگا یہ ہماری یہ ہیڈ ہے پورے جسم کو قائد کرتا ہے چلاتا ہے یہ ہیڈ اگر ہیڈ ختم ہو جائے تو جسم بیکار ہے ہیڈ ہے مگر جسم نہیں ہے وہ بھی ہیڈ بیکار ہے ہاتھ ہی نہیں پاؤں نہیں سینہ نہیں پیٹ نہیں سب بیکار ہے مولا علی کہتے ہیں دونوں مل کے ایک بوڈی تیار ہوتی ہے